ایک ایسے ملک میں رہنے کا تصور کریں جس کا اگلے چند دہائیوں میں غائب ہونے کا خطرہ ہو کیا کلائمٹ چینج ہمارے پلانٹ کے جوگرافی کو نئی شکل دینے کی وجہ بنے گا اور کون سے ممالک سمندل کی ورتی ہوئی سطح کے پیش نظر مکمل طور پر غائب ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینجز کچھ ممالک کو ایکسٹنگشن کے خطرے میں ڈال سکتا ہے تو جڑے رہیے ہمارے چینل ایکسپلورر سے سمندر کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے نیشنل اوشینک اور ایڈموسفرک ایڈمنیسٹریشن یعنی NOAA کے مطابق سمندر کی سطح 20 فی صدی میں 1.4 ملی میٹر سالانہ سے بڑھ کر یہ فگر 2006 سے لے کے 2015 تک 3.5 ملی میٹر سالانہ ہو گئی ہے NOAA نے پیشنگوئی کی ہے کہ اگلی صدی کے آغاز تک سمندر کی سطح میں تقریباً ایک فرد تک کا اضافہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا کی بہت سے ممالک زیرے آپ ہو جائیں گے جیسے مالڈیوز انڈین اوشن میں واقعی یہ جزیرے پہ مشتمل ملک سطح سمندر میں اضافے کے حوالے سے سب سے زیادہ خطرے کا شکار ہے کچھ اندازوں کے وطابق مالڈیوز 2100 تک مکمل ڈوب سکتا ہے بنگلہ دیش جو ایک جنوبی ایجیا کا گنجان آباد ملک ہے سمندر کی سطح میں اضافے اور طوفانی لہروں کی وجہ سے سیلاب اور سائنی کٹاؤں کے خطرے سے دوچار ہے 2050 تک اس کی تقریباً 10 فیصد زمین قائب ہو سکتی ہے جس سے لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں کیریبس پیسیفک اوشن کا یہ جزیرہ سطح سمندر میں اضافے کا ایک اور شکار ہے کیونکہ یہ 33 نشیوی مرجانوں پر مشتمل ہے اس معاملے سے بچتے کے لیے ان کی حکومت پہلے ہی فیجی میں زمین خرید چکی ہے تاکہ کسی بھی ایسی مشکل صورتحال میں اپنے شہریوں کو منتقل کیا جا سکے گلوبل وارمنگ کا شکار آسٹریلیا بھی ہے یہ کانٹیننٹ اور اس کا سب سے بڑا شہر سیڈنی سال 2500 تک ناقابل رہائش ہو سکتا ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ وائل فائرز اور خوشت سالی کا خطرہ بھی ہوگا اس لسٹ میں انڈیا بھی موجود ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی عبادی والا یہ ملک شدید گرمی کے دباؤ کی وجہ سے اگلی صدی تک ناقابل رہائش بن سکتا ہے اس کے علاوہ کلائمٹ چینجز کی وجہ سے پانی کی کمی بھی دیکھی جا سکتی ہے اور اپنی بائیو رائیورسٹی بھی کھو سکتا ہے ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے یہ ملک بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے محلک گرمی کی لہریں یعنی ہیٹ ویوز پانی کی کلت، فسنوں کی ناکامی اور سماجی بد امنی کا بھی سامنا کر سکتا ہے اب باری ہے نورتھ کوریا کی یہ ملک جو جاپرانہ حکومت کے ساتھ ساتھ ایک جوری ہتھیاروں سے لیز ریاست بھی ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پوراک کی بوران اور انسانی آفات کا سامنا کر سکتا ہے ہیٹی بھی ان ممالک میں شامل ہے یہ ملک جو ویسٹن ہیمسفیر میں سب سے غریب ہے پہلے ہی غربت، پولیٹیکل کرائسز اور قدرتی آفات کا شکار ہے اب کلائمٹ چینج کی وجہ سے توفان، سہلابوں، لینڈ سلائیڈنگ اور خوشک سالی کی شدت میں اضافے سے اس کی صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے یہ صرف ان ممالک کی چند مثالیں ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہونے والے جیوریفکل چینجز سے مستقبل میں موجود ہی نہیں ہوں گی تاہم بہت سے دوسرے ممالک کو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا گلوبل وارمنگ کے اثر کو کم کرنے اور ہمارے پلانٹ کو مزید نقصان سے روپنی کے لیے ابھی سے اقدامات کرنا ضروری ہیں موسیقی